نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں صبح سات بجے کی خبریں میں ہوں دیپک ڈوبھال شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ آتنکیوں نے شرینگر اور کلگام میں پولیس دل پر کیا حملہ دو پولیس کرمی شہید سیما پار سے راجوری میں دو بار سیز فائر کا ارنگ ہنے راشتبتی امیدوار پر سہمتی بنانے میں جوٹی بی جے پی ٹی ڈی پی سے ملا سمرتن این سی پی کرے گی ویچار سونیا گاندھی اور سیتا رام یہ چوری سے ملاقات آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کٹو تی صبح چھے بجے سے نئی قیمتیں لاغو آپ سے روزانہ بدلیں گے دام راج سبا ٹی وی کی پہلی فلم راگ دیش کا پوسٹر ریلیز 28 جولائی سے سینیما گھروں میں پردشن آزاد ہند فوج کے مقدمے پر بنی پہلی اعتحاسک فلم چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں بھارت بانگلہ دیش کو نو وکٹ سے شکست 18 جون کو اوبل میں پرستان سے مقابلہ کشمیر میں کل دو الگ الگ آتنکی حملوں میں دو پولس کرمی شہید ہو گئے شویرنگر کے حیدر پورا علاقے میں کل رات ساڑھے نو بجے آتنکیوں نے ایک پولس دل پر گولی باری کی اس حملے میں دو پولس کرمی خائل ہو گئے تھے ان میں سے ایک کانسٹیبل شہزاد نے اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا اس سے پہلے کل گام زرے میں آتنکیوں نے ایک پولس کرمی کی اس کے گھر کے باہر ہی گولی مار کر ہتیا کر دی ادھر پاکستان نے راجوری میں نینترن رکھا پر کل دو بار سنگرش ویرام کا انگن کیا بھارتیہ سینہ کی اگرم چوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے ملٹرات بمتا گئے گئے بھارتیہ سینہ نے بھی گولی باری کا معقول جواب دیا بیٹے پانس دنوں میں پاکستان کی اوڑ سے بارہ بار یدھ ویرام کا انگن کیا گیا ہے جبکہ ایک جنوری سے اب تک جمہوک شیطر میں پندرہ بار نینترن رکھا اور انتراشتریہ سیما پر اس کا انگن ہوا صرف بارہ جون کو ہی تین بار ایسا ہوا ہے اس دوران ایک ناگری کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہوئے ہیں راشترپتی چناؤ کے امیدوار پر ایک رائے بنانے کو لے کر بیجے پی نیتا ویپکشی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں گروبار کو انسی پی اور ٹی ڈی پی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی گئی تو آج کانگریس اور وام دلوں کے اور گڑ بندن کے سیوگی شیف سینہ کے ساتھ اس مسئلے پر چرچہ ہونی ہے پارٹی نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ فیصلہ انڈی اے کے پکش میں ہوگا بیجے پی راشترپت کے امیدوار کے نام پر آم سہمتی بنانے میں جھٹی ہے کیندری منتری ونکہیا نائیڈو اس مسئلے پر کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی اور سی پی ایم نیتا سیتا رام یچری سے آج ملاقات کریں گے اس سے پہلے ونکہیا نائیڈو نے کل راشتروادی کانگریس پارٹی پرموک شرط پوار اور تیلکو تیسم پارٹی کے پرموک چندر بابو نائیڈو سے بات کی تھی بیٹھک کے دوران تیڈی پی پرموک نے کہا کہ ان کی پارٹی اس مددے پر بیجے پی کے ساتھ ہے جبکہ شرط پوار نے اگلی باتچیت کے لیے دلی میں موجود رہنے کی بات کہی ہے دوسری طرف بیجے پی ادھیاکش آمیت شاہ کی آج شف سینہ ادھیاکش ادھر و تھاکرے سے ملاقات ہونی ہے امید کی جا رہی ہے کہ باتچیت کے دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ راشترپتی چناؤ کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے حال ہی میں کسانوں کے مسئلے پر دونوں دلوں کے بیچ مدبھیج سامنے آئے تھے جبکہ بیتے دو بار کے راشترپتی چناؤ میں شف سینہ اینڈی اے سے الگ رکھ اپنا کر کانگریس کا سمرتن بھی کر چکی ہے لیکن مہاراشر کے مکہ منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ اینڈی اے کیمپ کے پاس راشترپتی چناؤ کے لیے چونان فیصدی ووٹ موجود ہیں امیدوار کے نام پر عام سہمتی بنانے کے لیے بیجے پی ادھاکش نے تین سدسیے کمیٹی بنائی ہے اس میں ونکہیا نائیڈو، راجنات سنگھ اور ارن جیٹلی کو شامل کیا گیا ہے پارٹی اس مددے پر کئی وپکشی دلوں سے سمپرک بھی کر چکی ہے جبکہ وپکش نے امیدوار کے نام کو لے کر ابھی تک چپی سادی ہوئی ہے وپکشی گھٹ میں شامل نو دلوں کا کہنا ہے کہ جب تک بیجے پی اس پت کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کرتی تب تک وہ اپنا رکھ سپشٹ نہیں کریں گے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی مہاراشتر میں کسان آندولن کے چلتے راج میں شیف سینہ اور بیجے پی کے بیچ تقرار بڑھتی جا رہی ہے شیف سینہ کی چھتاونی پر مکہ منتری دیویندر فرنویس نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی راج میں مدھیاودی چناف کے لیے تیار ہے وہیں شیف سینہ نے بیجے پی کو چناف کی بجائے لوگوں سے کیے وعدے پورا کرنے کی نصیحت دی ہے حالی میں راج میں ہوئے کسان آندولن کے سمیں شیف سینہ نے کھل کر ان کی مانگوں کا سمرتن کیا تھا وہ کسانوں کے سہارے اپنا جنادھار مضبوط کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی صرف چناو کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے ایک election oriented پارٹی ہے دیش میں سبھی جگہ راج چھاتے ہیں کیندر میں ان کی سرکار ہے انیک راجوں میں ہیں مگر محتو کی بات یہ ہے کہ چن کے آنے کے بعد کیا وہ لوگوں کی جو آشائیں انسی جڑی ہے کیا وہ سفل ہو رہی ہے دلی میں کل بھارتی ہے کسان یونین کی اگوائی میں کسانوں کے قرض معافی اور سوامیناتھن کمیٹی کے سفارشین لاغو کرنے کی مانگ کی گئی کانگریس نے اتر پردیش اور مہراشت کی طرح مدی پردیش میں بھی کسانوں کا قرض معاف کرنے کی مانگ کی ہے کسان سنگٹھنوں نے آج دیش بھر میں راج مارک روکنے کی بات گئی ہے حالانکہ بھارتی ہے کسان یونین نے خود کو آندولن سے الگ رکھا ہے مدی پردیش سرکار کے آشواسنوں کے باوجود راج میں کسانوں کی آتمتیا کی گھٹنائیں تھم نہیں رہی ہیں گرووار کو ہشنگاباد زلے میں کسان نرمدہ پرساد یادب نے ساہوکار کی قرض سے پریشان ہو کر جان دے دی مدی پردیش میں پچھلے آٹھ دنوں میں آٹھ کسانوں نے خود کوشی کی ہے اکیلے ہشنگاباد زلے میں تین کسانوں نے کرج کے بوجھ کی چلتے جان دے دی اس کے علاوہ ویدیشہ، رائے سین اور سیہور میں ہفتے بھر میں تین کسان آتمتیا کر چکے ہیں بالا گھٹ اور بڑھوانی میں بھی کسانوں نے خود کوشی کی ہے بھوپال میں ستیاغرہ پر بیٹھے کانگریس نیتا جوترہ دیت سندھیا نے منصور فائرنگ کے پیچھے راج سرکار کی ساجش کا احروپ لگایا ہے جن لوگوں نے یہ فائرنگ آرڈر کیا ہے ان کے ویرود سخت سے سخت ایکشن آج نہیں لیکن دس دن پور لیا جاتا یہ اس لیے نہیں لیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ سرکار کے دوارہ آرڈر کیا گیا ہے منصور میں مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان نے کسانوں کی سمسیاں کے سمادھان کا بھروسہ دلائیا ہے دلی میں بھارتی کسان یونین کی اگوائی میں کسان مہا پنچائت کا ایوجن کیا گیا اس میں کسانوں نے فصل کا اچت مولے کرز مافی جیسی مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کی کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ سرکاریں کسانوں کی مانگوں کی اندیکھی کرتی ہیں کسان سنگھٹھنوں نے شکروار کو دیج بھر میں راجمارگ روکنے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ بھارتی کسان یونین نے خود کو شکروار کے آندولن سے الگ رکھا ہے سی پی ایم مہا سچیف سیترام یچوری نے کسان سنکٹ پر پردھان منطری کو چٹھی لکھی ہے اس میں کسانوں کی آتمتیا پر چھنتا جتاتے ہوئے کسانوں کے حتم قانون بنانے کی مانگ کی گئی ہے نوکرم سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی مویشی ہٹھوں میں ود کے لیے پشووں کی خرید بکری کے معاملے پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے جواب مانگا ہے کورٹ نے کیندر کو کل نوٹس جاری کر دو ہفتوں کے بھیتر جواب مانگا ہے اس بیت سرکار نے کہا ہے کہ وہ سب ہی پکشوں سے سلام مشورہ کرنے کے بعد کورٹ کو جواب دے گی جانوروں کی بکری کو لے کر حالی میں جاری کی گئی ادھی سوچنا پر سپریم کورٹ نے گروہار کو کیندر سرکار کو نوٹس بھیجا ہے ادھی سوچنا کو چنوٹی دینے والی دو جنہت یاشیگاؤں کے بعد سپریم کورٹ نے کیندر سے دو ہفتوں کے بھیتر جواب مانگا ہے اس ماملے کی اگلی سنوائی گیارہ جولائی کو ہوگی عدالت نے سرکار کی ادھی سوچنا پر فیلحال روک لگانے سے انکار کر دیا کورٹ نے کہا کہ جب تک کیندر اس ماملے میں صفائی پیش نہیں کرتی تب تک روک نہیں لگائی جائے گی اس بیچ کیندر سرکار نے کہا ہے کہ اس قانون کا مقصد لوگوں کے کھانپان کی عادت بدلنا نہیں ہے ہم کسی کے فوڈ ہیبٹ پر کوئی کنٹرل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ دیش کی بہت بڑی آبادی گو سمپدا کا سمان کرتی ہے تو سرکار سارے پکشوں کو دیکھ کر کے کوئی ٹی پڑی اپنی کرتی ہے یہ سماننا بہت ضروری ہے کیندر سرکار نے یہ بھی کہا کہ وہ سبھی پکشوں سے باتچیت کر سپریم کورٹ کو جواب سوپے گی کی طرف سے اترکت سولیسٹر جنرل پی ایس نرسمحہ نے کورٹ کو بتایا کہ ادھی سوچنا کا مقصد مویشی ہاتوں پر نیمن لانا ہے کورٹ میں ادھی سوچنا کو چنوٹی دینے ایک یاچکہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سمویدھان کی بھاونا کے خلاف ہے اسی پر کورٹ نے کیندر سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے کیندر سرکار نے 26 مئی کو ادھی سوچنا جاری کر دیش بھر میں مویشی بازاروں میں وط کے لیے پشوں کی خرید بکری پر روک لگا دی تھی کئی راجیوں نے اس فیصلے کا کھلا ویروت کیا کیرل اور میگھالہ ویدھان سبھا نے سرو سمتی سے ان کے خلاف پرستاو پارت کیا تو وہیں پشم منگال ترپورا اور کرناٹک نے بھی کہا کہ وہ کیندر کے فیصلے کو لاغن نہیں کریں گے کریتی مشرا کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی دارجلنگ میں حالت اور دناو پونڈ ہوتے جا رہے ہیں سرکاری دفتروں میں بے میادی بند کے چوتھے دن کل دارجلنگ میں کئی جگہوں پر پردشن کاریوں اور سرکشاولوں کے بیچ ہنسک چھڑپیں دیکھی گئیں حولس نے گورخا جنمکتی موڑشا کے ایک دفتر میں چھا پیماری کی جس کے بعد آندولن اور بھڑک گیا سرکاری دفتروں میں بے میادی بند کے چوتھے دن دارجلنگ میں جگہ جگہ ایسی تصفیریں دیکھی گئیں پردشن کاریوں اور سرکشا بلوں کے پیچ کئی جگہوں پر سیدھی ٹکراو کی نوبات آئی اور دونوں طرف سے پتھراو ہوئے دارجلنگ اور کلیم پونگ زلی میں آلک گورخا لینڈ کے لیے کئی جلوس نکالے گئے کچھ جگہوں پر پردشن نے ہنسک روپ لے لیا پردشن کاریوں نے گاڑیاں پھوک دی دارجلنگ میں بھاری سنکھیا میں اردسینک بل گشت لگا رہی ہیں اس سے پہلے پولیس نے گورخا جنمکتی موڑشا کے دفتر میں چھاپے ماری کی پولیس کا دعویٰ ہے کہ چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں نگدی، پرتیبندیت ہاتھیار اور تیر دھنوش برامت ہوئے چھاپا ماری میں گورخا جنمکتی موڑشا کے کچھ کارکرتاؤں کو بھی حراست میں لیا گیا اس کے بعد گورخا جنمکتی موڑشا نے پون بند کا اعلان کر دیا اور پردرشن اور تیز ہو گئے پردرشن کاری پولیس کاروائی کی ویروت میں سڑک پر اتر گئے پولیس کاروائی کے خلاف گورخا لینڈ کی باقی راجنیتک پارٹیاں بھی ایک جوٹ ہو گئی ہیں وہیں سی پی ایم نے سنکٹ کے لیے پشم بنگال سرکار کی نیتیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا سی پی ایم نے کیندر سرکار سے ماملے میں دخل کی مانگ کی ہے اس بیچ گورخا نیشنل لیبریشن فرنٹ ترنمول کانگریس سے کٹ بندھان توڑ کر اندولن میں کود گیا ہے کندری گرہ منترالہ پورے ماملے پر پہنی نظر ٹکائے ہوئے ہیں بیرو رپورٹ راجی صبح ٹی وی تمیلاڈو ویدان صبح سے کل ویپکشی ڈی ایم کے اور کانگریس کے سدسیوں نے ووک آؤٹ کیا کتھت خرید فروخت کے مددے پر چرچہ سے انکار کیے جانے کے بعد دونوں پارٹیوں نے یہ قدم اٹھایا ویدان صبح دکش پی دکش نے کہا کہ معاملہ عدالت میں لمبت ہے لہٰذا اس پر چرچہ نہیں کی جا سکتی لیکن ویپکش کے نیتا ایم کے سٹالین نے کوٹ میں لمبت معاملوں سے اتر اس پر بحث کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ ایک سٹنگ آپریشن میں اے آئی اے ڈی ایم کے پارٹی کے پنیر سیلوم گھٹ کے ایک ویدھائک کو خرید فروخت کی بات کرتے ہو دکھائے گیا جس کے بعد ڈی ایم کے صدن میں وشواس مت کے لیے پھر سے ووٹنگ کی مانگ کر رہی ہے دلی کی اروند کی اجڈیوال سرکار نے اپنی ہی پارٹی کو نوٹس بھیجا ہے پی ڈی 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 ویبھاگ نے پارٹی کو قریب ستائیس لاکھ روپے چکانے کو کہا ہے پارٹی نے اس نوٹس کے پیچھے راج نے تیک دباؤ بتایا عام آدمی پارٹی کو اپنا دفتر اب مہنگا پڑ سکتا ہے پارٹی کو پی ڈی 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 ویبھاگ نے نوٹس جاری کر ستائیس لاکھ تیہتر ہزار روپے سے زیادہ جرمانہ چکانے کو کہا ہے نوٹس کے مطابق پارٹی کو یہ جگہ غیر قانونی تاریخے سے آونٹیت کی گئی ہے کانگریس کے پاس بی جے پی کے پاس کئی سارے بنگلیاں شک روڑ پر ہے یہاں تک کی بی جے پی کے پاس تو چودہ پنتماغ سے وہ دلی سٹیٹ یونٹ کو بھی آپریٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان سے کئی بار یہ مانگا جاننا چاہا ہے کہ کس طرح سے یہ پارٹیاں اپنے سٹیٹ یونٹس کو آپریٹ کرتی ہیں ان کو جس بھی مادھیم سے جس بھی پالیسی کے تحت انہیں دیا گیا ہے اسی پالیسی میں ہمیں بھی دے دیں وہ عام آدمی پارٹی نے دسمبر 2015 میں یہاں اپنا دفتر بنایا تھا لیکن اپریل 2017 میں اپراج جیپال نے آونٹن ردگیار دیا تھا مارکٹ ویلیو سے رینٹ عام آدمی پارٹی کو دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس پر ایک طرح کا illegal قبضہ کیا ہوا ہے جہاں تک راجنیتک جنوں کو ملنے والے دفتروں کی بات ہے اگر آپ ویدیوت اپلائی کریں گے تو آپ کو نشطیت روپ سے دفتر الالٹ ہوگا لیکن آپ نے ویدیوت روپ سے اپلائی تک نہیں کیا عام آدمی پارٹی کو دفتر خالی کرنے کا نوٹس پہلے ہی مل چکا ہے شنگلو کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ دلی سرکار نے اپنے ادھکار شیطر سے باہر جا کر پارٹی کو زمین دینے کی یوجنہ میں بدلاؤ کیے تھے انو دیوان راجے سبھا ٹی وی جی ایس ٹی کی جٹلتا اور وسنگتیوں کے خلاف کل دلی ممبئی گجرات سمیت کئی راجیوں میں ویہاپاریوں نے کاروبار بند رکھا گجرات اور راجستان میں کپڑا اور میوہ ویہاپاریوں نے جی ایس ٹی کی درے کم کرنے کی مانگ کی دلی میں اناج کاروباریوں نے اپنی دکانیں بند رکھی مدھے پردیش کے بڑے شہروں میں کل بند کا ملاجولہ سر رہا بھوپال میں اکہ دکہ دکانوں کو چھوڑ کر زیادہ تر بڑے بازار بند رہے ان دور میں بھی ویہاپارک سنستان بند رہے دھنبا چندرپورا ریل لائن بند ہونے کے بعد ستھانیے لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا کئی جگہوں پر کل دوسرے روٹ کی ٹرینوں پر پتھراف کیا گیا اس سے کئی ٹرینوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کئی آتری خائل ہو گئے لوگوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے بھاری تعداد میں پولیس بلتینات کیا گیا تھا اس ریل کھنٹ کے زیادہ تر سٹیشن ایسی جگہوں پر ہے جہاں زمین کے نیچے کوئلا آگ لگی ہوئی ہے پٹھری دھنسنے کے آشنکہ کے کاران اس روٹ پر ٹرینیں دھیمی رفتار سے چلتی تھی دھنباد چندرپورا کے بیچ چودہ چھوٹے بڑے سٹیشن ہیں ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جلد حاضر ہوں گے گھٹم پراجین دکشن بھارتیے تالواد جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ تتووں دھرا, جل, وائیوں, اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر انگلیوں اور ہٹیلی کی تھاپ سے اتبن ہوئی سور ترنگ پیدا کرتی ہے عدب تال آج سے دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مارکٹ ڈائنمک سسٹم سے تیہ ہوں گی اس کے تحت قیمتوں میں ہر دن پھیر بدل کیا جائے گا نئے بھاو صبح 6 بجے سے لے کر اگلی صبح 6 بجے تک یعنی 24 گھنٹے لاغو رہیں گے تیل کمپنیوں کا کہنا ہے کہ انتراشتری قیمتوں میں بدلہ کا فائدہ بھی ڈیلروں اور اپ بھوکتاؤں کو ملنا چاہیے اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تحت انتراشتری بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں نرمی کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کٹوٹی ہوئی ہے آج یہ کٹوٹی میں رج شلک یعنی ویٹ شامل نہیں ہے اسے شامل کرنے پر یہ کٹوٹی زیادہ ہوگی نئی دریں آن صبح 6 بجے سے لاغو کر دی گئی ہیں پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے اور ڈیزل کے دام میں 1 روپے 24 پیسے کم ہوئے ہیں بدلاو کے بعد رازدانی دلی میں پیٹرول کے دام 65 روپے 48 پیسے پرتیڈیٹر اور ڈیزل کے دام 54 روپے 49 پیسے پرتیڈیٹر ہو گئے ہیں پنامہ پیپرس لیگ معاملے میں پرورتن ندیشالے نے دلی کے ایک جویلرز پر شکنجہ کسا ہے ایڈی نے پرتال میں پایا کہ مہرہ سنس جویلرز نے فیما علنگن میں 7 کروڑ روپے کی دھوکہ دڑی کی ہے اس کے بعد ایڈی نے مہرہ سنس جویلرز کی سمپتی زبط کر لی فیما قانون میں سنچودن کے بعد ویدیشی سمپتی کی یہ زبطی کا پہلا معاملہ ہے حال ہی میں فیما آدینیم کی دھارہ 37ے میں بدلاو کے بعد ایڈی کو یہ عدیقار دیا گیا ہے کہ وہ ویدیشی سمپتیوں کو زبط کر سکتی ہے پنامہ پیپر سلیک ماملے میں ایڈی ابھی اور پرتال میں جھوٹی ہے پنے میں کھڑکی کی آئیود فیکٹری میں دھماکے ہونے سے کل دو کرمچاریوں کی موت ہو گئی دھماکہ اس فقت ہوا جب کرمچاری گولہ بارود ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے پشلے چار مہینوں میں یہ ایسی دوسری کھٹنا ہے مارچ میں جبلپور کی کھامریہ آئیود فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا تھا اس میں بیس لوگ غائل ہوئے تھے پشلے سال مئی میں مہاراشر کے پلگاؤں کے کیندریہ ہتھیا ڈپو میں بڑا حدثہ ہوا تھا یہاں آگ لگنے سے سینہ کے دو عدکاریوں سمیت انیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی پنامہ گیٹ معاملے میں پاکستان کے پردان منطری نواز شریف سے کل پوچھتاچ ہوئی تین گھنٹے کے پوچھتاچ میں ان سے کئی سوال کئی سوالوں کے جواب مانگے گئے پیشی کے بعد نواز شریف نے برشتہ چار کے آروپوں کو خارج کیا تو وپکش نے ان کے استیفے کی مانگ کی پاکستان کے پردان منطری نواز شریف گرووار کو پنامہ گیٹ معاملے میں سینکت جانچ دل کے سامنے پیش ہوئے جانس دل نے ان سے لندن میں سمپتی خریدنے پر سوال پوچھے جانس دل نے ان سے خریب تین گھنٹے تک پوچھتاچ کی شریف نے برشتہ چار کے آروپوں سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے سمپتیوں سے جڑے سبھی کاغذات جانس دل کو سوم دیئے ہیں نہ کبھی پہلے ہمارے دامن پر کسی ذرا برابر کرپشن کا داغ پایا گیا اور انشاءاللہ تعالی نہ اب ایسا ہوگا ہمارے مخالفین جتنے جی چاہیں الزامات لگا لیں وہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد رہیں گے نواز شریف پاکستان کے پہلے پردان منطری ہے جو کسی جانس دل کے سامنے پیش ہوئے ہیں نواز شریف سے پہلے ان کے بیٹوں سے بھی جی ایٹی پوچھتاچ کر چکی ہے ان کے بڑے بیٹے حسین سے پانچ بار اور چھوٹے بیٹے حسن سے دو بار پوچھتاچ ہوئی ہے پردان منطری کے بھائی اور پنجاب پرانت کے مخی منطری شہباز شریف کو سترہ جون کو پیش ہونے کے لیے بلائے گیا ہے ویبکشی دلوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اب سبھی سوالوں کا جواب دینا ہوگا ہر بات میں سازشی چھوڑیاں تلاش کرنے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانکے آپ پکڑے گئے ہیں بیچ چوراہے پہ آپ کی ہنڈیاں پھوٹی ہیں آپ کی چوری لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تاریخی دن ہے سپریم کورٹ نے پرماملی میں 20 اپریل کو جی ایٹی کا گھٹن کیا تھا پنامہ پیپر سے خلاصہ ہوا ہے کہ نواز شریف کے پریجنوں کی ویدیشوں میں کئی کمپنیاں ہیں اور ان کی جانکاری چھپا کر رکھی گئی تھی پانچ فلیٹ خریدنے اور ان کے لیے منی لانڈرنگ کے ذریعے دھن جھٹانے کا عاروپ ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت نے صاف کیا ہے کہ روس نے بھارت اور پاکستان کے بیچ کسی بھی طرح کی مدہستہ کی بات نہیں کہی ہے ویدیش منترالے کے مطابق روس کے راشت پتی بلادمر پتن کی طرف سے ایسی کوئی بھی پہل نہیں کی گئی ہے اس سے پہلے پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے بھارت اور پاکستان کے بیچ مدہستہ کی ایک چھاہز ظاہر کی ہے پاکستان کے ویدیش منترالے کے پروقتہ نفی زکاریہ نے بلادمر پتن اور نواز شریف کے ملاقات کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا بھارت نے پاکستان کے اس دعویٰ کو غلط قرار دیا ہے ویدیش منترالے کے مطابق پاکستان کے ساتھ بھارت کے سمند سے روس واقف ہے اور روس مانتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے بیچ سارے معاملے دوی پکشی ہیں پوروی چین کے جیانگ سوپرانت میں کل ایک سکول کے باہر شکتشالی بم دھماکہ ہوا دھماکے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی اور چیاست لوگ گھائل ہیں ان میں کئی بچے بھی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کی گھٹنستل پر ہی موت ہو گئی تھی جبکہ پانچ لوگوں نے اسپتال میں دم توڑا فینکزیان شہر میں گھائلوں کا علاج جاری ہے چین کے سرکاری ایجنسی شنہوہ کے مطابق دھماکہ کل شام پانچ بجے کے آس پاس ہوا جب ابھی بھاوق سکول کے باہر بچوں کے انتظار میں کھڑے تھے جیانگ سوپرانت کے شجاو شہر میں یہ دھماکہ ہوا آدھکاری ستروں کے مطابق گیس سلنڈر جیسے ویس پھوٹک کے ذریعے اس دھماکے کو انجام دیا گیا سرکشہ ایجنسیاں اس کے کارانوں کی پرتال کر رہی ہیں چیمپینز ٹروفی کے سیمی فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو نو وکٹ سے قراری شکست دی ہے برمنگم میں کل ہوئے اس مقابلے میں بنگلہ دیش سے ملے دو سو پینسٹھ رنوں کا لکش ٹیم انڈیا نے محض ایک وکٹ کھو کر اکتالیس میں اوور میں حاصل کر لیا کپتان ویرات کوہلی نے ٹوچ جیت کر پہلے گینبازی کا فیصلہ کیا تھا ناباد اکسو تیس رن بنانے والے روڈ شرما مین آف دو میچ بنے آب اٹھارہ جون کو اوور میں فائنل مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگا دراصل دس سال بعد ٹیم انڈیا کسی فائنل میں پاکستان سے دو دو ہاتھ کرے گی اس سے پہلے دونوں ٹیمیں دو ہزار ساتھ میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے فائنل میں بھیڑی تھی جس میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی تھی بھارت کے بینٹمنٹن کھلاڑی ایچ ایس پرنائے انڈونیشن اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں پرش ایکل ورک کے دوسرے دور میں پرنائے نے وشو میں تیسری وریعتہ پر کھلاڑی لی چونگ وی کو مات دی انہوں نے ملیشیای بینٹمنٹن کھلاڑی کو چالیس منٹ کے بھی تر سیدھے گیم میں اکیس دس اکیس اٹھارہ سے ہرا دیا اس سے پہلے کدام بی شرکان بھی ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہے شرکان نے ڈینمارک کے کھلاڑی جورگینسن کو ستاون منٹ تک چلے میچ میں اکیس پندرہ بیس بائیس اور اکیس سولہ سے باہر کیا راج سبا ٹی وی کی پہلی فیچر فلم راگ دیش کا کل پوسٹر ریلیز کیا گیا یہ فلم لال کلے میں چلے آزاد ہند فوج کے مقدمے کی کہانی ہے فلم کے پروڈیوسر راج سبا ٹی وی کے سی ایو گردیب سنگھ سپل ہیں فلم کا نردیشن راشتریہ فلم پر اسکار سے سممانت نردیشک دگمانشو دھولیا نے کیا ہے فلم میں کنال کپور نے میجر شاہنواز خان امیت ساہد نے کرنل گربخش سنگھ ڈھلن اور مہت ماروانے کرنل پریم سہگل کی بھومی کا نبائی ہے یہ تینوں نیتا جی سبحش اندر بوس کے نکٹ سہی ہوگی تھے فلم کا میوزک رانہ مجمدار صدارت پندیت اور ریون شیرگل نے دیا ہے چھایاکار رشی پنجابی ہیں یہ فلم اگلے مہینے 28 جولائی کو دیش بھر کے 800 سے زیادہ سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی سپریم کورٹ کے پور مکہ نے آدھیش پی این بھگوتی کا گروبار کو ندھن ہو گیا وہ بھارت کے سترویں چیف جسٹس تھے جسٹس بھگوتی پچھلے کچھ دنوں سے بیمار چل رہے تھے وہ 95 سال کے تھے انہوں نے جنہی شکا کی ویوستہ کو لاغو کر نیایک سکریاتہ میں اہم یوگدان دیا پی این بھگوتی جولائی 1985 سے دسمبر 1986 تک بھارت کی چیف جسٹس کے پت پر رہے اس سے پہلے بھی گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی رہے جولائی 1973 میں ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا راشت پتی پرڑا مکڑ جی اور پردان منتری نریندر موڈی نے ان کے ندھن پر دوب چتایا ہے پی این بھگوتی کا انتم سنسکار 17 جون کو کیا جائے گا مہان سوطنترتہ سینانی چیترنجن داس کی آج پر نتی تھی ہے ان کے ساتھی انہیں پیار سے دیش بندو پکارتے تھے اس کا مطلب تھا دیش کا مطر بیریسٹر کے طور پر انہوں نے اپنا پہلا مقدمہ 1908 میں علی پور بمکانٹ کا لڑا اس میں چترنجن داس بچاؤ پکش کے وکیل بنے اور آروندو گھوش کی طرف سے دلیلیں پیش کی اسایوگ آندولن کے وقت انہوں نے اپنی وقالت چھوڑ دی اور گاندھی کے ساتھ جڑ گئے چترنجن داس نے موٹیلال نہرو مدن مہن مالویہ کے ساتھ سوراج پکش کی ستھاپنا کی انہوں نے فارورڈ اخبار خریدا اور اس کا نام بدل کر لیبرٹی رکھ دیا جس میں بریٹش ویروڈی لیک چھپے چترنجن داس کولکتہ کے پہلے میئر بھی رہے اور جاتے جاتے ہیڈلائنز ایک بار پھر سے آتھنکیوں نے شرینگر اور کلگام میں پولیس دل پر کیا حملہ دو پولیس کرمی شہید سیما پارٹ سے راجواری میں دو بار سیس فائر کاؤگرم رہے راشت پتی امید بار پر سہمتی بنانے میں جھوٹی بی جے پی ٹی ڈی پی سے میرا سمرتھن این سی پی کرے گی ویچار سونیا گاندی اور سیتا رامگیے چولی سے ملاقات آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کٹواتی سبح چیہ وجہ سے نئے قیمتیں لاغو اب سے روزانہ بدلیں گے دام راجو سبا ٹی وی کی پہلی فلم راگ دیش کا پوسٹر ریلیز 28 جولائی سے سینیما گھروں میں پردشن آزاد ہند پوجھ کے مقدمے پر بنی پہلی احتیاسک فلم چیمپنز ٹروفی کے فائنل میں بھارت بانگلہ دیش کو بھارت نے بانگلہ دیش کو نو ویکٹ سے شکست دی 18 جون کو اوول میں پاکستان سے مقابلہ اور فیلال خبروں میں اتنا ہی لیکن آکے دیکھئے دیش دیش آم تر موسیقی 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 موسیقی